براؤت تو یو بائی فائیف بیسا ڈاٹ کام انویسٹنگ میڈ ایزی اینڈ ریوارڈنگ ڈاؤنلوڈ ڈا اپ ناؤ نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج بات کریں گے امریکہ کی اور امریکہ کی وجہ کرنے کی امریکہ کی بات کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے ایک بڑی فکر آ رہی ہے کتنی بڑی ہے یہ ابھی سوچنے کی بات ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ زیادہ فکر کی بات نہیں ہے لیکن پوری دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ زکام آیا ہوا ہے یا بخار چرفنے کی آشنکہ لگ رہی ہے اس خبر سے لیکن اس پہ چلوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ بی جز تک یوزرز کے لیے فائیب پیسہ ڈاٹ کوم لائیا ایک سپیشل آفر جس کا نام ہے لائف ٹائم زیرو بروکریج فائیب پیسہ ڈاٹ کوم کا ایک لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے نیچے ٹائپ کیجے کوپن کورڈ L&T 2100 1200 اور پائیے ایکسائٹنگ آفرز فائیب پیسہ کے جریعے آپ کسی بھی سٹاک میں میوچول فنڈ میں یا آئی پی او میں نویش کر سکتے ہیں تو کیا آفر ہیں جو آپ کو ملیں گے اس کوڈ سے یہ بھی آپ ج آپ کو ملیں گے اکیس سو روپے کے بینیفٹ جس میں دو چیزیں شامل ہیں پہلا تو آپ کو پچیس دنوں کے لیے سو روپے کا ایک فری کریڈٹ ملے گا جسے آپ سٹاکس خریدنے میں یعنی شیئر خریدنے میں استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو ملیں گے ٹاپ برینڈز کے دو ہزار روپے کے ڈسکاؤنٹ واؤچرز تو دیر مت کیجئے فائیب پیسہ ڈاٹ کوم پر جائیے اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولیے اور ان آفرز کا فائدہ اٹھائیے نیم اور شرطیں پڑھ لیجیے گا امریکہ سے خبر اچھی نہیں ہے امریکہ سے خبر یہ ہے کہ اب امریکہ ٹیکنیکل ریسیشن میں چلا گیا ہے یعنی امریکہ میں مندی آ گئی ہے ٹیکنیکلی آ گئی ہے لگاتار دوسری تماہی امریکہ کی ایکانومی میں سکڑن دکھائی دی ہے 0.9% کی گراوٹ اس میں اس پچھلے تماہی میں درج ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو تین مہینے رہے اس میں 1.6% کی گراوٹ وہاں آئی تھی تو یہ اس حساب سے کچھ بہتر لگ رہا ہے لیکن ٹیکنیکل ریسیشن ہے اور اس کی وجہ سے وہاں اب ایک طرح کی بڑی آشنکائیں امریکہ میں پھیل رہی ہیں کہ کیا ایکانومی ریسیشن میں جا رہی ہے اور کیوں چنتہ ہو رہی ہے اس پہ کیونکہ وہاں امریکی راشپتی تو لگاتار کہہ رہے ہیں کہ انہیں پورا کانفیڈنس ہے بلکل آشوست ہیں کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے ریسیشن میں امریکی ایکانومی نہیں جائے گی لیکن کاغذوں پر ٹیکنیکلی یہ ریسیشن شروع ہو چکا ہے اور یہ شروع ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے وہ لکشان دکھ رہے ہیں امریکن فیڈرل ریزر ابھی پوائنٹ سیون فائب پرسنٹ یعنی تین چوتھائی پرسنٹیج میں بیاجدر بڑھا چکا ہے وہ بیاجدریں تیزی سے بڑھا رہا ہے لیکن اس سے کیا چیزیں کابو میں آئیں گی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں مہنگائی ایک بہت زبردست اونچائی پر ہے چالیس سال کے ہائی پر ہے اور ساتھ میں وہ جو کرونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو سپلائی چینڈ ڈسرکشن ہوئے تھے جن کی بات ہم لوگ بار بار انڈیا میں کرتے ہیں یہاں اتنا اثر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ کرونا ساتھ میں روس اور یوکرین کا جھگڑا یہ سب ملا کے دنیا بھر کی ایکانومی پر جو اثر آ رہا ہے اس کا جھٹکا امریکی ایکانومی کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں وہاں جو مہنگائی ناپنی کا ایک اور ایک آنکڑا ہے مہتھو پون جس کو کہا جاتا ہے پرسنل کنزمشن ایکسپینڈیچر پرائیس انڈیکس یعنی جو آدمی اپنے استعمال کی چیزیں خریدتا ہے اس کی مہنگائی کا جو انڈیکس ہے وہ سیون پوائنٹ ون پرسنٹ بڑھا ہے اس کوارٹر میں بھی پشلے کوارٹر میں بھی سات دشملو ایک پرتیشت بڑھا تھا اس بار پھر سات دشملو ایک پرتیشت بڑھا ہے اور یہ بات آپ کو دھیان رکھنی چاہیے کہ امریکہ کا جو بازار ہے امریکہ میں مہنگائی اتنی بہت ہوتی یہ بھارت میں پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ ہو جاتا ہے چنتہ ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے وہاں مہنگائی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ بھی بھاری پڑتی ہے اور یہ اگر سات پرسنٹ کی طرف جا رہی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور کہہ رہے ہیں ابھی پھر بائیڈن صاحب اور ان کے سرکار کہ ہم ہماری رائے ہیں بائیڈن صاحب کا کہنا میری رائے ہے کہ ہم ریسیشن میں نہیں جا رہے ہیں حالانکہ یہ آنکڑا سامنے آ چکا ہے اور سات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں ایکانومی کو پٹری پلانے کی لیکن اوورڈو نہیں کر رہے ہیں وی آر ڈوئنگ جس در رائٹ اماؤنٹ اور یہ جو رائٹ اماؤنٹ ہے اب یہ رائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ کہنے کی بات ہے کیونکہ وہاں یہ سوال کئی بار اٹھ چکا ہے کہ صاحب یہ جو فیڈرل ریزرف ہے اس کے جو چیئرمن ہے جرمی پاول اور سرکار یہ دونوں مل کر شاید صحیح سمیہ پہ انہوں نے صحیح قدم نہیں اٹھائے ہیں حالانکہ امریکہ نے بہت نوٹ شاپ کے بانٹے ہیں اپنی لوگوں کو راحت دینے کے لیے لیکن شاید وہی راحت اب سرکار کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے کیونکہ مہنگائی کو آسمان پہ پہنچانے میں اس نے بہت بڑی بھومکہ نبائی ہے صرف چین کی سپلائی چین ریسرپشن اور یوکرین اور روس کی لڑائی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے ان کی بھی بھومکہ ہو سکتی ہے لیکن بہت پیسہ بازار میں ہوگا ہر ایک کی جیب میں نوٹ بھرے ہوں گے اور سامان جتنا تھا اتنا ہوگا یا اس سے کم ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ لیجے کیا ہوگا جو چیز زیادہ ہے اس کی قدر گرے گی یعنی مہنگائی بڑھے گی اور وہ ہی ہوا ہے یہ امریکہ کا حال ہے اس سے چنتہ کیا بھارت کو کرنی ہے ابھی اس کا جواب ملے گا کیونکہ چنتہ فیلحال تو پوری دنیا کو کرنی ہے بھی زیادہ میں آج اتنا ہی ہے بھی جائے دیجے دھنیواز نمسکار موسیقی